بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوگے تو بھائی صاحب پتھانٹو 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 فلم کی ابھی تک شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی فلم کا بجٹ ابھی تک دیسائیڈ نہیں ہوا فلم کی کاسٹ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی فلم کی ریلیز نیٹ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی اور بھائی اس فلم کے صرف انناؤسمنٹ سے ہائی پیسے ہے جیسے اگلے مہینے یہ ریلیز ہو رہی ہو اور میں مزاخ نہیں کروں گا ابھی دیکھو بولی ووڈ کی تین بڑی فلمز آ رہی ہیں شیطان، یودھا اور بھائی صاحب بڑے میاں چھوٹے میاں اور یہ آپ بھی ایک مہینے کے اندر ہی رہی ہیں تینوں کی تینوں فلم بھائی ان تینوں فلم کا ٹوٹل ملا کر جتنا کریس ہے نا وہ پتھانٹو کی اناؤسمنٹ کے آس پاس سے بھی نہیں گزرتا یہ بھائی صاحب لیول ہوا پڑا ہے مطلب کہ ایک اناؤسمنٹ سے جسٹ وہ بھی میکرز نے نہیں کی یہ دیکھو وہ بھی میکرز کی طرف سے نہیں آئی ایک تو میں بولو نا خود وائی ایر ایف نے کوئی پوسٹر ڈالا کوئی ٹوئیٹ کیا کچھ بتایا نہیں بھئی سب آگے انہوں نے کرٹکس کو بتایا انہوں نے آگے سے اوفیشل اناؤسمنٹ کی اس اناؤسمنٹ سے ایک بار سوشل میڈیا ہیل گیا تو میں جسٹ یہ سوچ کر پگھلایا پڑا ہو کہ جس دن یہ فلم آئے گی اس دن کیا ہوگا مطلب میں کیا کہتا تھا کہ یار جو ابھی جوان کا ریکارڈ توڑے گا نا جوان نے ایک دن میں سنگل ڈے میں ناٹ فرسٹ ڈے ایک سنگل ڈے میں سیونٹی ون کروڑ کی نیٹ کولیکشن کی تھی ستر کروڑ پلس تھی اب یہ ڈے تھری تھا یا ڈے فور تھا جو بھی تھا لیکن یہ جوان کا ریکارڈ ہے بولی ووڈ فلم کا ریکارڈ ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں ستر کروڑ کی نیٹ کولیکشن کی ہے بھائی ساپ سیونٹی کروڑ کی نیٹ اور ابھی میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا ہوتا ہے تو ابھی شاہد کپور کی فلم آئی تھی تیری باتوں میں ایسا الجا جیا جس کی بھائی ساپ ٹوٹل لائف ٹائم نیٹ کولیکشن ہی ستر سے اسی کروڑ ہے لائف ٹائم نیٹ کولیکشن ابھی چل رہی ہے لیکن بالکل آلموسٹ ڈےڈ ہے ختم ہونے والی ہے خود سوچو وہیں پر جوان کے ایک دن کی کولیکشن ستر کروڑ تھی تو بھائی اس کا ریکارڈ میں بولتا تھا کون توڑے گی تو بھائی میں کہتا تھا پتھان ورسس ٹائگر ہوگا یہ ہوگا لیکن میں اگر یہ بولو کہ پتھان ٹو از دف فلم جو جوان کے سارے ریکارڈز توڑنے والی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیوں ہائپ بتا رہی ہے بھائی یار بیلیو می انناوسمنٹ جیسی ہوئی ہے ابھی ایک ہفتہ یا دو ہفتے ہو چکے ہیں آلموسٹ اور آپ بیلیو کرو ایک سے بڑھ کر ایک فین میڈ پوسٹر ریڈی ہو رہا ہے مجھے اچھی طرح سے یار ہے پتھان کے ٹائم بھی بہت سے فین میڈ پوسٹر بنے تھے لیکن اب بھی دوبارہ پتھان ٹو ریلیز دیٹ پتہ نہیں کہاں ہے شوٹ پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوگا میکرس نے تو بول دی اس سال کے انڈ میں لیکن اوفیشلی تو نہیں پتا کب سٹارٹ ہوگا بجٹ کے کچھ بھی نہیں پتا ویلن کو نے نہیں پتا لیکن اس کے بعد بھی فین میڈ پوسٹر اس طرح سے بن رہا ہے جیسے فلم میں بھائی سب اگلے مہینے ریلیز ہو رہا ہے تو آپ جس یہ امیجن کرو جب یہ فلم ریلیز ہونے والی ہوگی جب اس کا ٹیزر ٹریور آ چکا ہوگا تب کیا ہوگا اچھا یہاں پر اب ہم چلتے ہیں اپ ڈیٹس کی طرف لیکن ویڈیو کو لائک میرا بھائی افکورس آپ لوگوں نہیں کرنا ہے جلدی سے کر دو اب دیکھو وائی ایر ایف کی ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے پوٹینشل پر بناتا ہے اس وجہ سے بھائی سب میں کہتا ہوں اس ٹائم انڈیا کے اندر جو سب سے بڑا سٹوڈیو ہے مذہب کہ جو فلم بنانے وہ وائی ایر ایف ہے بھائی یہ سمجھتا ہے کہ کون سی فلم پر کتنا پیسہ لگایا جائے جو کہ ریکاور بھی ہو اور آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرے now پتھان 2 اب دیکھو میں نے اپنے تھامنیل میں لکھا پتھان is nothing یعنی کہ پتھان part 1 is nothing اور وہ سچ موچ ایسا ہے پتھان جو 2 ہونے والی ہے نا اس کے آگے پتھان 1 آپ لوگ کہو گے کہ یہ حلوہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب پتھان ایک مزاق تھا آپ ایسا بھی بولو گے اور یہ ہونے والا ہے کیوں سب سے پہلے بھائی سب اس فلم کی کاسٹ پہ میں بات کروں گا جو اپ ڈیٹس مجھے مل رکھی ہیں دیکھو ویلن کی اگر میں بات کروں ویلن ساؤت سے ہے yes but not confirm ویلن ساؤت سے ہے یا نہیں یہ confirm ابھی تک نہیں ہو چکا ہو سکا کیا پتا وہ بولی ووڈ کا ہو yes لیکن اب گئیز دیکھو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وار 2 میں بھی already NPR آ چکے ہیں yes بڑے سپر سرار تھے already آ چکے ہیں تو اب وہ پتھان 2 میں ساؤت کا کون سا بڑا سٹار ویلن کا رول کرے گا دیکھو یہ آپ ایک اور طرح سے بھی سمجھو نا کہ اب وار 2 میں ساؤت کا ایک بہت بڑا سٹار ویلن کا رول پرفارم کر رہا ہے اگر پتھان 2 کے اندر بھی ساؤت کا کوئی بہت بڑا سٹار ویلن کا رول پرفارم کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں mindset اس طرف بھی جائے گا کہ یار یہ وائی ایر ایف سپائی یونیورس والے بولی ووڈ کو ہیروز بناتے جا رہی ہیں ساؤت کے سٹارز کو ویلن بناتے جا رہی ہیں بھئی آج یہ بات نہ ہو کل یہ بات ضرور ہوگی کہ میکرز کیا پتہ ساؤت سے ویلن لیں لیکن وہ ویلن پھر کیا ہوگا یعنی انٹی آر تو آگئے اگر ہم دوسری طرف مائنڈ دڑھائیں تو کیا روکی بھائی ہو سکتے ہیں مینی مینی پوسیبلٹیز کیونکہ روکی بھائی نے رامائن کے اندر بھی راون کا رول پلے کر نہیں ہے تو وہ کیا پتہ آ سکتے ہیں اور اگر وہ آ جاتے ہیں ہوئے 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 خیل وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پھر اس کے بعد کون ہو سکتا ہے اگر میں آ جاؤں بھائی صاحب تمیل انڈسٹری کے اندر تو وجہ تھلاپدی جو کہ چھوڑ چوکے ہیں پولیٹکس اور انہوں نے آنا بھی نہیں تھا ویلن کے رول کے لیے اس کے علاوہ بھائی اجید جو کہ نہیں مجھے سمجھ میں آتے ملکہ سمجھ میں اس وجہ سنی آتے کیونکہ ان کے اپ ڈیٹس کوئی اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہیں اس کے بعد بھائی صاحب اگر میں آ جاؤں ٹیلگو انڈسٹری میں ٹیلگو انڈسٹری میں بہت سے سٹار ہیں سوریا کو سوریا بھی ہیں سوریا میں سوریا نے بھائی صاحب افکورس وکرم میں رولکس کا رول کیا سے کیا تھا مائنڈ بلووئنگ پربھاس ہے جن کو وائر ایر سپائی یونیورس کیلئے آفر دی گئی تھی وال ٹو میویلن کے رول کیلئے اس کے علاوہ اپنا اور کون بچتا ہے بھائی ہے اللو ارجن ہے جن کا possible نہیں لگتا تو دیکھنا important ہوگا کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھو پتھان ون اتنی successful صرف شاروں کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اپنے ویلن کی وجہ سے بھی تھی جم کی وجہ سے تو یہ کیا کرنے والے ہیں کیا پتہ یہ بولی ووڈ کا ہی کوئی ویلن پکڑنے افکورس بھائی صاحب ضروری تو نہیں ساؤت کا ویلن ہی لے کر چلنا ہے ضروری تو نہیں ساؤت کا ویلن اب دیکھو جب سے announcement ہوئی ہے تب سے میں دیکھ رہو ساؤت کا ویلن ساؤت کا ویلن بھائی ساؤت کا ویلن نہ بھی ہوا بولی ووڈ کا بھی ویلن ہوا اب دیکھو نا اینیمل میں باوی دیول نے کیا ایکٹنگ کی ہے بھائی ریلی اینیمل میں باوی دیول کے زیادہ چرچے تھے رنبیر کپور سے بھی تو کوئی بھی ویلن ہو سکتا ہے لیکن بات یہ کہ وہ ویلن کا رول کیسا ہوگا ویلن کی ایکٹنگ پرفارمنسز کیسی ہیں وہ زیادہ depend کرتا ہے خیل اس کے علاوہ کاسٹ میں بات کر رہا تھا تو بہت سارے نیو کیریکٹرز یعنی کہ لاؤنچ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ نیو کیریکٹرز کو بھائی سا پتھانٹوں میں لاؤنچ کیا جا رہا ہے اب ان کا نام ابھی تک تو سامنے نہیں آیا پتھانٹوں کا بجٹ بہت ہائی ہے پانچ سو کروڑ یہ وہ سب جھوٹ ہے وائی آر ایف سپائی یونیورس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنا بجٹ ایک حد تک رکھتا ہے فضول میں اس کو نہیں بڑھاتا کہ جہاں پر تین سو کروڑ لگ رہا ہوں وہاں پر وہ چار سو کروڑ لگا دے یہ وائی آر ایف کی کوالٹی ہے اور آپ کو میں گیرنٹیڈ بول سکتا ہوں یہ جو پتھانٹو ہے اس کا میکس بجٹ میکس بجٹ چار سو کروڑ تک جائے گا نہیں تو اس کا نورمل بجٹ ساڑھے تین سو کروڑ ہوگا اس سے نہیں ساڑھے تین سو کیونکہ اس میں ایک اچھی بات ہے نا اچھی بات یہ کہ شاروک خان نے چارج نہیں کرنے شاروک خان کا اسی طرح سے پروفٹ ہوگا آپ کو بتاتا چلو پتھان سے پتھان پارٹ ون سے شاروک خان کو دو سو کروڑ روپے ملے تھے دو سو کروڑ سکس ہنڈرڈ کروڑ کا پروفٹ ہوا تھا اس فلم کو پتھان پارٹ ون کو اتنا بڑا پروفٹ ہوا تھا اور اس سے بھئی سب دو سو کروڑ شاروک کو ملے تھے اور سم ابھی بھی شاروک ایزا پارٹنر ہوں گے یا جو بھی ہوگا ان کا شیئر ہوگا پروفٹ میں ایچ سیکٹرا تو اس کے علاوہ پھر بھئی سب مووی بچتی ہے ایچ سیکٹرا اس میں تو ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ میں بنا دیں گی دیکھو نا اگر آپ ٹائگر تھری کو پکڑو ٹائگر تھری جیسی بھی تھی جیسی بھی تھی ایک بہت بڑی فلم تھی ہائیلی وی ایف ایکس بیسٹ اور سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک تھا وہ بھئی سب فلم تین سو ساڑھے تین سو کروڑ میں بنی ہے تین سو کروڑ میں آئی تین سو تو بھئی سب ادھر پتھانٹو تو میکس کر دو چار سو کروڑ اس سے اوپر اور یہ جو نیوز آپ کو مل رہی ہے پانچ سو کروڑ یہ نہیں ہونے والا بھئی نہیں ہوگا یہ ان موویز کے بجٹ ہائی جاتے ہیں یہ ان موویز کے بجٹ ہائی جاتے ہیں جن موویز میں ایکٹر کی فیس انکلیوڈ ہو لائک ایس ایس راجہ مولی وہ پارٹنرشپ نہیں کرتے وہ کہتے ایکٹر ہیں بھئی آپ کی یہ فیس ہے ملکہ ایکٹر جو مانگتا ہے آپ کی یہ فیس ہے آپ کو یہ ملے گی بس اس وجہ سے ان موویز کے بجٹ پانچ سو چھ سو کروڑ تک چلے جاتے ہیں ادھر وائز بھئی سب ایک اچھے سے اچھی فلم ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ میں بن جاتی ہے میکس پانچ سو کروڑ کر دوں ناؤ بھئی سب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شوٹ پہ اپ ڈیٹ جو تھی کہ شوٹ اس سال کے آخر میں سٹارٹ ہوگا بلکل وہ اوفیشل ہے اور بھائی سب جو سکرپٹ کا کام ہے وہ تو الڈی لوگت ہو چکا ہے اور میکرز بلکل جو پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے پری پروڈکشن کا جو کام ہے اس پر پروپر جون کو چیز چاہیے وہ مل رہی ہے ہر ایک سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے آ جاتے ہیں ڈائریکٹر پہ ڈائریکٹر نوٹ فائنلائز یٹ ابھی تک کوئی ڈائریکٹر فائنلائز نہیں ہوا تو میں ہو بھی کرتا ہوں سدھارت آنت ہو کیونکہ اگر ابھی تک ڈائریکٹر فائنلائز نہیں ہوا ہے تو مطلب ایک بات تو ڈن ہے کہ شاروک خان نے بھی بولا ہوگا کہ سدھارت آنت کو لاتے ہیں اور اگر تو شاروک خان سدھارت آنت کو لانے میں واپس ہو گئے تو پتھان ٹو فرسٹ وائی آر ایف سپائی یونورس کی فلم ہوگی جس کا سیکنڈ پارٹ بھی وہی ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرے گا جس نے پہلی فلم بھی ڈائریکٹ کی ہو نہیں تو اس سے پہلے کہ اگر وار پکڑ لو یا سلمان ہان کی ٹائگر سیریز پکڑ لو ان کے ڈائریکٹر سینج ہوتے رہے ہیں اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ وائی آر ایف بھی اس ٹائم کوئی رسک لے گا یس اس کے بعد ریلیز ڈیٹ آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے دو ریلیز ڈیٹ آپ مائن میں رکھ کے چلو ایک نہیں دو ایک تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس کا فرس مارت جینوری ہے ریپبلک تے دوسرا اید ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس بھی لے کر چلو ریزن یہ ہے کہ فلم جب سٹارٹ ہوگی کیونکہ اتنی بڑی فلم کے چھوڑن موٹے پنگیں چلتے رہتے ہیں لیکن وائی آر ایف ہے تو کلی ٹینشن نہیں اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ ریپبلک یہ کو زیادہ ٹارگیٹ کریں گے لیکن آپ اید کو ضرور پکڑ کر لے کر چلو اس کے علاوہ شاروک خان کیا ٹینشن ہے بھائی صاحب دیکھو ایک بندی کی جب کوئی فلم اس لیول کی اگلے بارڈوئے ایکٹنگ کرنے والے کوئی ٹینشن نہیں ہاں ایک بات ہے نا ایکٹر کی فلم فلوپ ہے ایک بھی نہیں دس فلوپ ہے تو اگلی جب وہ فلم میں شوٹنگ کرے گا سو بار سوچے گا کہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے لیکن ایک بندی کی ایک سال میں تین بائیسہ بلوک بس رہا ہے وہ کہے گا بھائی بتاؤ نہ کیا رول ہے نو ٹینشن سو سب کچھ پرسیکٹ ہے اس ٹائم اور اس ٹائم پتھانٹو کی جو ہائپ ہے بھائی کسی اور اپ کمینگ فلم کی نہیں ہے یس سو مزا آنے والا ہے بھائی آپ لوگ مجھے بتاؤ پتھانٹو کا آپ کو کتنا ویٹ ہے لیکن پتھانٹو سے ہٹ کر باقی کونٹینٹ کو بھی انجوائے کرو پتھان ابھی دور ہے یار اب تب تک اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی ساتھ ساتھ لیکن فلحال ریلیکس بھارو یار باقی بہت کونٹینٹ آنے والے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی حوپس آپ کو ویڈیو پسند کرو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو میں آ رہے گے تھنکس فور واشنگ